اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائے اس اس دائش شاومی آستان اور آپ کو انگلیش درزاہر آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو انگلیش آسان فریقے سے بولنے کا ایک فریقہ سکھا رہے ہیں جس کو پیکٹس کرنے کے بعد آپ کو بہت اچھی اپنی اپریومنٹ نظر آئے گی آپ کو اپنی اپریش کے اندر آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے کہ پہلے ہم آپ کو ایک سٹکچر بتاتے ہیں اور وہ سٹکچر آج جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے would you like would you like ایک polite request ہے اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا آپ پسند کریں گے تو انگلیش میں اس کو لیے ہم استعمال کرتے ہیں would you like would you like to تو کے بعد آپ ورکی پسان لگا دیں جیسے کہ آپ کسی کہتے ہیں would you like to take tea with me میرے ساتھ چائے پینا پسند کریں گے would you like to come at my home on coming Sunday کیا آپ میرے ساتھ cricket کھیلنا پسند کریں گے would you like to play cricket with me اب دیکھیں would you like to تو کے بعد آپ ورکی پسان لگا دیں اور آپ کسی سے کہہ رہے ہیں آپ پسند کریں گے آپ کتنے سنٹینزیں جو ہم بولتے ہیں پسند کریں گے کھانا پسند کرو گے پھر بھی کھلنا پسند کرو گے مجھ سے انگلیش گولنا پسند کرو گے میرے ساتھ بزار جانا پسند کریں گے اپنا تحرف کروانا پسند کریں گے اور آپ مجھے اپنا موبائل تھونے کے لیے دینا پسند کریں گے کتنے سنٹینز ہیں ان کو انگلیش میں translate کرنا ہے آپ نے would you like to give me your mobile for some time would you like to tell me your name مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گے would you like to tell me your qualification اپنی qualification بتانا پسند کریں گے so in such manner we can make so many sentences easily اب اس کا question کیسے بناتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے کئی بار بتا چکے ہیں جو آپ کی انگلیش بولنے کی improvement ہوتی ہے وہ conversation سے ہوتی ہے اور conversation questioning سے ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس کا question بناتے ہیں what would you like to speak آپ کیا بولنا پسند کریں گے اب یہ question ہے اس کا انصر ہوگا اب انصر کیا ہے well I would like to speak English what would you like to buy from my shop ایک دکندار آپ سے کہتا ہے what would you like to buy from my shop تو آپ بولیں گے I would like to buy a dress from your shop اب یہ question ہے اور اس کا انصر لینا ہے ایسا کریں گے ہم کچھ question آپ سے پیش کریں اور آپ نے ان میں انصر دینے کی کوشش کرنی ہے تو ایسا ہوگا کہ ہم آپ سے بول رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ بول رہے ہیں تو آپ کی speaking بھی بنے گی اور آپ کی improvement آپ کو نظر آئے گی چلیں جی شروع کرتا ہے what would you like to speak where would you like to go for shopping what would you like to take in breakfast what would you like to buy from my shop what would you like to learn from this institute where would you like to go for shopping where would you like to go for picnic who would you like to call you today what color would you like to wear which dish would you like to cook what would you like to cook what would you like to buy for eve what would you like to do in your free time what would you like to do in your free time where would you like to go for outing with your family members with whom would you like to share your problems how many dresses would you like to buy for marriage party how many glasses of water would you like to drink in a day what game would you like to play what dress would you like to wear what would you like to suggest me اب دیکھیں میں نے آپ سے تقریباً 10-15 جتنے بھی question پوچھے اب ان کے اپنے answer دیئے تو ایسا ہوا کہ ہماری آپس میں conversation ہوگے اسی طرح question آپ اپنے آپ سے پوچھا کریں اور کچھ جو آپ دینے بھی کوشش کیا کریں آپ دیکھیں آپ کی improvement کتنی زیادہ ہو تو آج ہم نے جو structure پڑا وہ کونسا ہے would you like کیا آپ پسند کریں گے اور اس کا دبیو فیملی کے ساتھ question بناتے ہیں آپ کیا کھان آپ سند کریں گے آپ کہاں جان آپ سند کریں گے آپ کیوں جان آپ سند کریں گے آپ کیوں جان آپ سند کریں گے we can make so many questions like that okay thank you very much and keep on watching our videos because you will learn english very easily thank you very much آپ спریơi آپ سند کریں گے آپ سند کریں گے آپ سند کریں گے آپ سند کریں گے موسیقی